یہ مجھے نہیں اللہ کا شکر ہے کہ سانس لے رہا ہوں یہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کا شکر کروں کہ میری والدہ کا گھر اب سب جیل ڈیکلیئر ہو گیا اور اس تھانے میں میں وانٹڈ یعنی کہ رکھا گیا جو کہ میری وزارت کا احسائی تھا یعنی کہ اسی علاقے میں تھا آج یہ لے جانے سے جیکہ بات راستے میں انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے ان کوئی اپلیکیشن لکھ دی تھی کہ میری طبعہ ٹھیک نہیں ہے آپ مجھے کراچے میں رکھیں گھر پہ آپ رکھ لیں تو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ہوم سیکیٹری صاحب کا کہ انہوں نے وہ کہ انہوں نے وہ مانلی بات راستے سے گاڑی گھما کے پر لے آئے مجھے تو ابھی تک نہیں پتا کہ مجھے اٹھایا کیوں ہے یہ حکومت کو کچھ پتا نہیں ہماری جماعت ہمیشہ سے 23 سال مجھے ہو گئے بڑے بڑے اتجاج ہم نے کیے بڑے بڑے جلسے ہم نے کیے ہم تو ہیں پر امن جماعت کوئی فیصلہ خان صاحب نے آج تک آئین اور قانون کے خلاف ورزی میں نہیں کیا جو بھی فیصلہ کیا ہمیشہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے گیا اس شہر میں جو ہنگامہ آ رائی ہوئی وہ جماعت ہمیں پتا ہے کہ اس شہر میں ہنگامہ آ رائی اور اس صوبے میں کون کرتا رہے ہیں اب ادھر ڈال رہے ہیں کوئی لوگ بیچ میں گھس کے جو انہوں نے تماشا کراچی میں کیا میں تو کبھی بھی نہیں کسی کو کہوں گا نہ کبھی خان صاحب نے ہمیں تربیت دی ہے نہ ہمارے گریلو تربیت یہ ہے کہ پولیس والوں کی گاڑیوں کو جلائیں یا کسی بھی چیز کے سٹیٹ کے کسی بھی اساسے کو نقصان پوچھائیں اس سے آپ اپنا ہی نقصان کا نقصان نہیں کر رہے آپ اپنا نقصان کر رہے سیاسی مخالفت شدید ہے رہے گی اس کو ذاتیات نے بدل دیا گیا ہے مجھے ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا کہ پاکستان کے نامور کرمنلز جن کے اوپر ہماری حکومت آنے سے پہلے کے کیسز بنے ہوئے اور بڑے بڑے لو جناب وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم مانگ رہے ہیں کیا ہے الیکشن اور سپریم کورٹ کا فیصلہ اس پہ ہے اور اس کے اوپر ساری دنیا کے دیٹھ سو کیس چیرمن صاحب میں بنا دی ہیں اور ایک بھی کیس ایسا نہیں جس کی کوئی چھوٹی سی بھی ٹانگیں ہوں سارے کیس بلکل نہ سر آ رہے نہ پیر ہے اور وہ کیسز کی ٹیٹیل میں جانا پھر آپ اریس کر رہے ہیں اگر چیرمن کو اریس کیا بلکل لوگوں میں غصہ تھا لیکن میں نے مجھے میں شکر گزار ہوں پہلے وہ پتہ نہیں کہاں لے گئے تھے کوئی تھانے میں پھر رات کو ایک اور کوئی لے گئے تھانے میں ہمیں کہا کہ جی سی آئی سینٹر ہمیں تو نہیں پتا وہ تو بند کر کے کمرے میں رکھ دیا تھا صرف انہوں نے ایک مربانی یہ کی تھی میں نے کہا جی میں کوئی آپ میرا بندہ سامنے اپنا بٹھا دیں ایک فون مجھے دے دیں تاکہ میں کسی سے رابطے میں تو رہوں اور میں کوئی ٹویٹ ٹویٹ نہیں کروں گا تو میں نے کچھ نہیں کی لیکن وہ فون میں بھی کوئی ڈیٹا تو نہیں ہے نا ایک وہ فون جس میں نمبر جو نمبر یاد تھے دو چار لوگوں سے آدمی کرتا کیا ہے لیکن جو پھر بھی ڈیٹ مجھے کوئی ویڈیو آئی اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہمار آئی شروع ہو گئی ہے ہم تو پروٹیس مارچ کر رہے تھے وہ تو ہمارا حق ہے وہ تو ہم کل بھی کر سکتے ہیں وائلنس میں ہم یقین نہیں رکھتے تشدد میں ہم بلیف نہیں کرتے ہماری جماعت میں تھنڈر سکارڈ نہیں بنا ہماری جماعت میں کفن پوش نہیں بنا ہماری جماعت پھر سے الظلفغار نہیں نکلی ہماری جماعت میں سے اس طرح کی کوئی کوئی اس طرح کی تنظیم نہیں آپ کو کبھی ملے گی یہ کن کن جماعتوں میں تھا آپ سب کو پتا ہے ان کے لوگوں نے مل کے بیچ میں پورے پاکستان میں انگام آرائی کی اب کون آدمی کہے گا کہ وہ جا کے لہور میں کور کمانڈر کے گھر گز جائے اب باہر اتزاج کر رہے تھے کرتے اور وہ یاسمین راشد کا ویڈیو وہ میں نے دیکھا اوپر سے کہہ رہی ہے گاڑی میں بیٹھ کے کہ جی آپ آپ اندر نہ جائیں ہم پر امن رہیں گے ہم باہر اتزاج کریں گے وہ آپ کا حق کیا کرنا وہ تو عینی نہیں قانونی حق ہے لیکن کسی بھی سٹیٹ کی ایسیٹ کو کہ چاہے وہ گاڑی ہو چاہے بلڈنگ ہو چاہے اس کا نقصان تو پچھانا یہ تو پاکستان کا فائدہ نہیں ہے تو پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں جہاں تک مخالفت ہے وہ ہم کریں گے جس سے بھی ہمارا اختلاف رائے ہے وہ اختلاف رائے رکھنے کا مطلب تو نہیں ہے کہ ہم ہم پہ آپ سیڈیشن کے چارجز لگائیں اختلاف رائے رکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ پوری قیادت کو اٹھا کے بند کر دیں یہ اختلاف رائے رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اکلے کل تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اکلے کل تو کوئی ہے یعنی کہ رسالت محب آئیم محب کے بعد جن کو علم غیب اللہ نے خود دیا باقی تو اکلے کل کوئی نہیں ہے تو اگر آپ کا ڈیفرنس او اپینین ہے اس کا یہ مطلب ہو گیا کہ آپ ان کے اوپر جالی کیسز بنایا اور مقادمہ پچھلا کیس بھی جالی تھا جو میرے پر بنا بنا میں ملک میں اس وقت نہ کوئی جالی کاغذات میں اٹھا کے جی آپ نے ساتھ دن بند کر دیا ابھی تو میں نکلا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وہ کچھ ہگام آ رہا ہی میں نکلا اپنے لوگوں کے پاس جانے کے لیے اور میں تو روکنے کے لیے جا رہا تھا لو جی پتہ نہیں کہاں سے ٹریک کر کے اٹھا کے لے گئے پولیس اٹھا کے انہیں کسی نے میرے ساتھ نہ پہلے بتمیزی کی نہ آج بتمیزی کی یہ پچھلے چھ سات دن میں کسی بھی پولیس اہلکار نے بتمیزی نہیں کی انہیں نے عزت عزت سے رکھا ہونے کا اثر ہماری مجبوری ہے بیلٹ ہم نے باندھی بھی ہے ہم نوکری کر رہے ہیں آہ ایک بھی پولیس والا یہ نہیں ملا جو کہ جس نے کہا کہ میں امران خان کے ساتھ نہیں ہوں جو بھی پولیس والا ملا کہتا جی آپ تو ہماری جنگ لڑے ہیں آپ کے ساتھ ہیں لیکن ہم مجبور ہیں میں دوبارہ آہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پور امان اتجاج یہ ہمیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ اجازت دیتا ہے ابھی آج سے چند مہینے پہلے فرانس کے اندر وہ پیٹرول کی ہے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر ایک وہ سپری ان کے کوئی کوٹ کے اوپر کتنا بڑا اتجاج ہوا دکانیں چل گئیں ڈیزائنر دکانوں میں لوگ گز گئے آگ لگا دی کیا ہوا سیڈیشن ہاں پیٹرول بوم مارے پتہ نہیں کیا 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 ہوا سیڈیشن کے کیسز لگ رہے ہیں کیا بغاوت کے مقدمے منا رہے ہیں ان لوگوں پہ وہ تو پولیس سے لڑے ہیں یونیفارم پولیس والوں میں مار دھاڑ ہوئی ہے عوام میں تو وہاں سیڈیشن کے کیسز بنائیں مجھے یاد ہے انیس سو بانوے میں ایک آنوے میں بانوے میں میں امریکہ میں جب تھا ایک روڈنی کینگ کا ٹرائل ہوا تھا وہ ایک کالا جا اس کو پولیس نے مارا تھا وہ ٹی وی پہ ویڈیو آگئی اور جب اس کو گلٹی قرار دیا پورا لس آگ لگ گئی تھی سارے آگے پیچھے دکانے جلا گئی یعنی کہ ہر دنیا کا مہنگا علاقہ بیولیلز وہاں ان کی بھی دکانے وہ کانے وہ جو وہاں کے ایفریکن امریکن نے گسے میں توڑ دی سیڈیشن کا کیس کسی پہ نہیں منا بغاوت کا مقدمہ نہیں ہوا ہاں کیسز بنیں آپ اگر حکومت ہے وقت اتنی بھوکلا گئی ہے کہ ایک پاکستان کی سب سے بڑے لیڈر کی پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر لیڈرشپ کے اوپر اور سب سے مقبول لیڈر کے اوپر اس طرح کی امکانہ ارکتے کرے اور مقدمے بنائیں اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کے پاس تو کچھ بھی حکومت کرنے کو نہیں ہے کوئی گورننس ہے ہی نہیں سارا دن آپ ان کے وزراء دیکھ لیں وہ ایک ہی کام کرتے ہیں صبح سے لے کے رات تک عمران خان عمران خان بھائی تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کر رہے ہیں ہم سپریم کورٹ کا راستہ لے رہے ہیں تم بھی آ جاؤ سپریم کورٹ میں اور اگر اتنا ڈھر ہے عمران خان سے اور اتنا غیر مقبول لیڈر ہے عمران خان اور اتنی بیکار جماعتیں پی ٹی آئی تو الیکشن کرا لو جی جاؤ شکریہ